موسیقی ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ میں ہوں چین آف گیمنگ کمانڈ میں اپنا نیا اصلی نام نہیں بتا ہوں گا ابھی جب میرا چینل ڈو کر گا تب بتا ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑی پاگل پنتی کر رہا ہوں شورٹ گن کی ایمو تھوڑی ویسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ زیادہ کچھ چوکنے والی بات نہیں میں ایسی پاگل پنتی کرتے رہتا ہوں اور ہاں یہ پاگل پنتی کرتے ہوئے نمبر 3 بہت در گیا تھا اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہا تھا بیچارہ پھر نمبر 1 ریکی جی نے بولا نہیں بھئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنا ہی آدمی ہے ایسی کر رہا ہے پھر میں نے ایک کیم اٹھا لیاں پہ ایکسٹینڈ میز لگا ہے ریلوڈ ماری اور میں نے اپنا ٹیلیپورٹیشن ایکیوز کیا پھر یہ ہمارا ڈروپ چھت میں چڑ گیا تھا پھر اب میں نے سوچا کہ دیوال سے چڑ کے جاؤں گا میں لیکن اب میں جب دیوال میں چڑھے تو میرے کو اچھائی کا احساس ہوا بھائی بہت اچھائے یہاں پہ کیسے جاؤں گا میں نہیں جا پاؤں گا تو میں نے سوچا کہ چلو گرینیڈ مارکے دیکھیں کیونکہ گرینیڈ سے بہت بار ہو جاتا ہے اب یہ ٹرک کر کے یوز کیجئے گا ہو جائے گا اگر ڈروپ کبھی فسا ہوگا تو اب یہ آیا ڈروپ نیچے میں بھاگا اس کو لوٹنے کے لئے اور بھاگ لیا آگیا اب ہم لوگ جیسے ہی لوٹ رہے تھے نا ویسے ہی ایک گاڑی آگئی ابھی دیکھنا گاڑی آگئی یہ دیکھو میں اپنا لیکھی یہ گاڑی آگئی ابھی ادھر کیا ہوگا میں نے لگایا اپنا سب کچھ ایم فور سکسٹین سکسٹین میں جو بھی تھا ایک کیاں اٹھائی اور یہاں پہ نکل گیا جنگ کے لئے یہاں میں نے گندہ والا فائر کیا نو ختم دونوں کل میرے میں آگئے تھے پر مریلا کو ابھی بھی لگ رہا تھے کچھ بچا وہاں پہ ہے نا کونکہ نمبر تھی فائر کر رہا تھا اور یہ لوگ بتائیں نی میرے کو یہ سب کھتم ہو گیا ہے میں ہیل کرو کھل کروں پھر یہاں پر بینڈیج ماروں ماں دیکھنا او ابھی بینڈیج مار رہا ہوں میں ابھی بینڈیج مارنے کے بعد یہ لوگ لوگ بھگ گئے لوٹ کرنے تب میں سمجھ میں ہے کہ سب ختم ہو گئے میرے کو یہ لوگ بتا ہے نہیں اکیلے اکیلے لوٹنے چلے گے تو میں نے بھی دماغ لیا اس سائیڈ والی کریٹ چور آلی میں نے بہت سارے لوٹ مل گیا میرے کو اور کار نائٹی ایڈ بھی مل گیا وہ الگ ابھی میں یہاں پہ لوٹ اٹھویا کر رہا تھا مستر آرام سے پھر میں نے میٹ کے فرسٹ ایڈ کیٹ دی کیونکہ وہ مانگ رہے تھے ان کے پاس تھینی فرسٹ ایڈ تو میں نے دے دیا اور اپنے فالتو سامان امان یہاں پہ گرایا تھوڑا بس ہو گیا پھر میں نے بل فرسٹ ایڈ کیٹ لیتے کیونکہ لے لو آجو تو پھر وہ آئے اچھا ہو گرا دی ہو گیا پھر وہ لے لیے اب اس کے پاس دیکھنا ابھی ہماری فائٹ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی کیا کیا ہوگا دیکھنا باقی ہے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے میں نے ہیل ویل مارا تھوڑا بینڈج کیونکہ نا جب آرام سے ہیل کرنے کا ہوتا ہے اپونٹ آس پس نہیں ہوتے تو میں بینڈج ماننے زیادہ پسند کرتا ہوں ماں میں جانتا ہوں عجیب لگ رہا ہوگا پر میں ایسا ہی آدمی ہو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو لے کر پھر میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا نمبر 3 نے بولا بیٹا گاڑی میں بیٹھ جاؤ آگے تو میں بیٹھ گیا اب کیا پیتا کی بات کیسے باہل سکتے ہیں ہے نا پر وہ پیتا نہیں ہے میرے ٹھیک ہے گلت والت مت سمال لے نا بھائی کامنٹومنٹ میں کچھ بھی مت لکھ دے نا میری ٹیڈے پھی سو جائے پھر یہ ریکی جی نے بولا کہ ارے میرے پاس تو فلیئر گن تھی کہاں گی فلیئر گن دور رہتے تو پھر نمبر 3 اٹھا لیا تو اسے پھر نمبر 1 دھمکا کے بولے تھوڑا کہ فلیئر گن دے دوں میرے کو پھر اسے پہلے ہی ریکی جی نے اٹھا لیا وہ بھی پھر ریکی جی نے میں نے یہ سوچا کہ یہ لگا دیتا ہوں یہاں پہ گاڑی ایک دم ملپ نیچورل لگے سپاون ہوئی ہے پھر میں نے ٹیلیپورٹیشن اپنا یوز کیا پھر سے پھر میں تھوڑی مستی کرنے پھر سے نکل گیا اب دیکھنا میں کیا مستی کرتا ہوں اور یہ نکالی اپنی پی وانے ایٹسی اور پھر میں نے فائرنگ شروع کر دی اپنے سوپر ایر ڈروپ میں یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہوا فلیئر گن بار بار اٹھا رہا تھا میرا کیریکٹر پی وان ایٹسی اٹھانا تھا جیسی پی وانے اٹسی اٹھا رہا ہے فلیئر گن پھر میں بھاگ کے اٹھانے کی کوشش کیا نہیں ہوں پھر میں بھاگتے بھاگتے اٹھا ہے تب ہو گیا اب دیکھنا یہ ڈروپ آیا اپنا ڈروپ میں فائر کرنے شارٹ کر دی ایسی پاگلوں والی حرکتیں مجھے کرنے میں مجھے آتے ہیں ایسے ارے بھائی انجوائے کرو گیم کو گیم اسی لئے ہوتا ہے پاگلپن نہیں ہے کہ جیتنا ہے بس ہاں جیت لیے بس ہو گیا ہاں تو پھر اب یہاں پہ ہم نے مست یہاں پہ کتنا فائر کیا میں نے پوری گولیاں ہی داگ دی کیونکہ میرے کو یہ باری پسٹل چلا اب یہ دیکھو اتنا امانگ مچی تھی پورا اوپر ہی لے گئے اپنے ڈروپ کو اتنی ہسی آرہی تھی اور پھر ہٹو ہٹو میرے کو جانا ہے ڈروپ لیا رکی جی پھر رکی جنہوں آگ نہیں لوگ ارے ہاں آگ تھا یہاں پہ آگ لے لیتا ہوں پھر آگ لی میں آگ ای پورا نام بولو مان کمنٹ میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگ جاتے آگ ای اٹھائی میں نے پھر یہاں سے ہم لوگ جا ہی رہے تھے کی دیکھ نا ابھی کیا ہوگا ابھی زون بھی آنے والی گئے ایک منٹ انیس سیکنڈ باقی انیس سترہ ابھی میں یہاں پہ تھوڑی بولیٹ اٹھانے نکل گیا یہاں پہ میں اپنی پشتل گیر آئی بس ہو گیا یہاں پہ میں نے بہت سارا سامان اٹھایا اٹھایا تو پھر ویسے ہی فائر ہوا بھی دیکھنا میں یہ فائر ہوا نا یہ ادھا دو بندے فائر کر رہے تھے اپنے سکوٹ سے الگ ہوئے تھے لوگ ابھی میں cover میں گیا car 98 اٹھایا اور دھنہ دھن مارنا شروع کیا نہیں پڑی بتا دیا یہاں پہ پھر سے نہیں پڑی اب دیکھنا ہیڈ پڑے گی اس بندے کو یہ ہیڈ پڑی یہ لکھت نا کا اس کا نام نوٹ کر رکھو ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے اس کو نہیں یہ تھوڑا اور روک جاتا ہے اس کو بھی head پڑھتی پھر دونوں اوپڑ جاتا ابھی کیا ہوگا دیکھنا ابھی میں نہ سوچا کہ رینڈم فائر کر کے دیکھتا کسی کو پڑ بڑ جائے نا بی جی سوٹ والے کو تو بعد میں میں نے سوچ کہ گاڑی فور دیں کو پڑ رکھی گاڑی پھوڑ دیں تو پھر میں نے ٹھیک ہے گاڑی پھوڑ دیں ابھی دیکھو سات چھے سیف زون میں کتھا کم ٹائم باقی وہ پھر سے دیکھا پھر سے لکھت ہوا knock out hit man saw نے کیا اسے پھر میں نے اپنی اوگ اٹھائی سنگل میں کیا اس کے بعد میں دھنا دھن فائر کیا کیونکہ آپ کا ڈیمیج بہت گند ہے میں ہوں ڈراؤ میں آگ 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 سکھ 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 ہم لوگ یہاں سے جلدی سے گاڑی نکالا کیونکہ زون ہمیں بہت گند ڈیمیج دینے والی جی پتہ نہ میرے کو آگ چکی دی اچھ میرے کو یاد تھا کہ اپنی گاڑی میرے اپر آگ جلدی سے بیٹھے ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے تو ان لوگ نے فائرنگ شرط کر میرا بھی مارک رہا ایک دو بولیٹ لگ میرے کو چڑھا دی گاڑی پر چڑھانے سے پہلے ہی ہی ٹھو نوک آؤ لکھت باپ رہ باپ تین بار دیکھو ابھی بھی نوک مالک یہ لوگ اپنے ٹیم میٹ سے الگ ہو گیا ابھی میں 6666 ملا AWM میں اٹھاتا نہیں تو glitchy سوٹ لے لیا کیونکہ AWM میں بہت کم بولیٹ رہتی ہے اس میں کم بولیٹ رہتی ہے وہ میں نہیں اٹھاتا ہوں میں جانتا بہت عجیب لگر ہوگا بہت ہی میں characters taken میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں ٹھیک ہم لوگ سوچے بھاگتے ہیں یہاں سے تو جب تک یہ رہتی ہی ہی میں سوچے ڈرنک مار لیتا ہوں دست ڈرنک تھی میرے رکھا ڈرنک مار میں نے ابھی پھر ہم لوگ بھگائے اپنی میرے کو لگ رہا تھا کہ مرا ہی جائیں گے ہم لوگ پر zone پاس ہی میں تھی تو ٹھیک تھا کوئی ڈرنے والی بات نہیں تھی پھر بہت کم life ہوگی تھی سب کی تو یہ میرے کو ڈرنک آٹ ہو جائے باہر zone کی تو پرابلم ہو جائے کیونکہ ہم لوگ تین ہوا میں دیکھ رہا ہوگا آپ آواز نہیں آرہ ہوگی میں جانتا آواز کی کمی ہے سونگ سننو اس کی جگ سونگ میں اچھا آگ میں نے اپنا اٹھائی اور یہاں پر لے لیا پھر میں سمجھا رہے میں پس ایک سکس بھی تو ہے 98 سے مہار آرام سے آرام 4x میں گرہ دیا تھا شاید یہاں پہ گرہ دیا تھا پھر میں اٹھا کھان نیوٹ اٹھا پک کیا اور یہ میرے کو نوک آؤٹ ہوا بندہ دکھا اب نیچے لے دکھا اگر نہیں دکھا تو تھوڑک 10 سیکنڈ پیچھے رہتا دول ٹائپ کر دیکھ لی نا میرے کو ریویرس نہیں کرنا آتا ویڈیو کو بتانا ہے کمنٹ میں کیسے کرتے تو اور اچھے اچھے ویڈیو لاؤں گا آپ کے لئے اور یہاں پہ بس فائٹ اور پیچھے سے بھی فائر رہی تھی دیکھو پر ہمارے اوپر ہماری آگے پیچھے ہر طرف سے میں نے سوچ یہاں سینڈویج بن جائیں گے نکل لیتے یہاں سے کیونکہ ایسا بہت 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 ہو چکے experience بھائی کبھی بھی ایسا بھاگ لیا کرو بس ایک سائیڈ میں ایک سائیڈ کرو اچھا بیچ میں کبھی مات رہ زون کی بیچ میں مات ہی رہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہم لوگ سوچ کہ پھر رکھے 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 دکھے پھر میں نے دکھے رکھے دیا ایک دو کو ناک آٹ کریں گے نا لیکن نہیں پھر بھی مطلب غائب ہو دکھا نہیں میرے گھو ڈراب میں تھوڑا سا دیکھا میں پھر پھر بھی کوئی کیا کرے یا بھائی اچھی لگتی چا پھر میں نے اپنی کار اٹھائی اس کار کا نام کیا میرے کو نہیں پتا نہیں پتا ساچ میچ پھر میں نے اپنی کار اٹھائی فیوز کے باز میرے نہیں پتا بھائی کی وَلیم کتنی تیج آرہی ہوگی کیونکہ میں دھیرے دھیرے ہی شاید بول رہا ہوں میرے حزاب سا تیجی بول رہا آپ لوگ شاید دھیرے سنائی دے گا پھر اپنی وَلیم فل میں کر دیکھ نا اور میں کہانے کی اواز دھیرے کر دینا تاک بندہ دکھا میرے کو فائر کیا پھر ایک بھی گولی نہیں لگ بچ گیا اب میں مار سامنے سے اور لیفٹ سے بھی فائر ہو رہا تھا لیفٹ والا بندہ میرے کو ابھی تک نہیں دکھا ابھی جب میں واپس جاؤں گا دیکھ رہا کھو کہ میرے اپر فائر کرے گا میرے پاس کوکٹیل تھی تو میں نے ابھی پھیکا نہیں اسے میں سوچے جب یہ اب بھی فائر ہو ابھی دیوال کے بگر میں اس کو پریشان کرنے کے لئے جوائیسٹک کو میں نے کیسے جوائیسٹک دیکھو گول 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 بھوم آیا تاکہ وہ میرے مومنٹ میں تھوڑا سامنے سمجھ رہا مار میرے کو یہاں پہ ہم پک کر رہت ہے یہاں میں ادھر گیا اس کو دیکھنے کے لئے کیونکہ ادھر بندے کو میرے کو مار نہیں تھا اگر اگر اوپر پوش کر دیتا ایک بندہ تھا پوش کر کیا اکھڑ دیتا پھر بھی ایک دو کو مار دیتا کیونکہ رول ہوتا ہے ایک بندہ بچا ہے کسی بھی سکوڑ کا تو جیس بندے کو نوک کی اس کو مار کی دو گئے ہیں اب میں نے سوچ کہ آرام کرتا ہوں میں مار مار یہاں پہ میرے کو کھا ہوتا تھوڑا سا لگ کہ سیر تو میں نے اینیمی مار کر دیو گلتی سے وہ glitch تھا کیا تھا مار کو سمجھ نہیں ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس میں تو میرے کو دیکھا نہیں اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں میں ادھر جاؤں ساپ بنوں گا ساپ نہیں بنا اچھا تو کب بنوں گا ساپ کیا پتہ کب بنوں گا چب یہ بندہ میرے کو پورے میچ میں نہیں دیکھا پورے میچ میں نہیں دیکھا اور میں کوئی یہ سمجھ نہیں ہے کہ نمبر تھے کوئی تھا ڈگرہ فائر کے کس نے کیا بھائی ابھی دیکھنا اس کی تھوڑی سی ممڈی دیکھے گی وہ جو گھسا تھا پھر پک دیکھئی یا پھر وہ بندہ نمبر گیا تھا نہیں پتہ میں کوئی یاد نہیں ابھی نا دیکھنا کیا ہوگا اب میں یوز کیا اپنا پھر سی ٹیلیپورٹیشن ہے اب دیکھو یہاں پھر ایک بندہ پوش کر رہے تین بندہ پوش کر کیا اکھ کھار لے بھائی تو میں نے ٹگرہ وڈا فائر کیا پھر مانگ رہے تھے تو میں نے دو اٹھا کے دی چلو بھائی اپنے آدمی دے دی کیا جائے گا نا دی میں نے فرس ٹیلیڈ دینے کے بعد راؤن سے در در ماری بہت سائی ڈرنگ تھی دو ماری تھی دو ماری تھی پھر سی ٹیلیپورٹیشن ہے یہ بندر میرے کو یہاں پہ دک گیا پھر میں نے کوکٹیل اٹھائی میری کوکٹیل اور یہاں پھیکی میں آگ لگا دی اس کے سٹیڈیم میں یا آگ لگائی تو وہ بھگا مست بھگا جیسے گیا میں نے پوش کرو بھائی اب تو پوش کر کچھ مطلب نہیں پر یہ لوگ نہیں چینج کر رہا تھا ادھر دیکھ دیکھ ہو اور پھر ختم ہی کر دیا میں نے بن اس کو ٹیم میٹ آج تو میرے بھڑکا بھر دیتا ٹھیک اب میں نے بین ڈی ماری تھوڑی ڈرنک ڈرنک بہت ساری ماری میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ سی ڈی جانتا ہوں میں ایسا سائز جگہ ہوں بہت بار پھر میں تھوڑی ایک ڈرنک ورنگ کو تھا لی کہ آپ پہ ڈرنک کی ضرورت پر جائے انہوں وہ واپس گیا اب یہاں بچے ہیں دو بندے ایک بندہ تو ابھی پھر سے مارے گا گلیچی سوٹ والا آیا تھا وہ ابھی دیکھنا کیا ہوگا ابھی ہم لگ جائے یہ گلیچی سوٹ والا ابھی سیڈیوں میں نظر ڈالنا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے سیڈیوں میں نظر ڈالتے رہنا یہ اپنے گھر کی نہیں وہ جیس گھر میں مار کیا ہوں نہیں ادھر جی ہے کوکٹیل پھیکی پتہ نہیں میرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں کیوں پھیکی کس لے پھیکی اب دیکھنا سوٹ والے بندہ دکھے گا یہ دکھا یہ تھوڑا سا اوپر جا رہا اب تو کھائے گا تھوڑا سا یہ کھایا میں نے سوچا کہ یہ سب کرنے کا سکوپ آن کرنے کو فائدہ نہیں رشی مارو سیدھے اب یہ نا کوکٹیل فیک رہے تھے تو میں سوچ ویٹ کر لے تو کوکٹیل اگ دم پر فیک نشانے میں گئی ویسی میں پوش مارا میری ٹیم پہلی بار میرے پیچھے آئی کوکٹیل مر گیا تھا میں دھیان نہیں دیا پر اوپر دیکھا میں تو اوپر دیکھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا بھائی یہ بندہ گیا کہا گئی بھگل میں کریٹ پڑی اسی کیے ہے نا یہ بندہ گیا کہا اوپر نیچے آگے پیچھے سب جگہ چلا گیا تھا میں یہ نا یہ پہ بھی دیکھ لیا پورا پریشان کر دیا بھائی بندر تو آگے ہاں میں نے پھر سب نیچے اٹری پوریشن ہے پھر ہم لوگ آخری بندہ بچائی آنڈ آج یہ رہ کی جی کو آخری بندہ دیکھا میں نے سوچ میں اس کر لے لوں گا لیکن اس پہلے ہی نپٹا دیا گیا وہ بندہ اور یہ ہمارا پیارا پیارا winner winner کنٹینر اور میں نے سیلیبریٹ کرنے کلا بولا ناچو ناچو جی بھر کے ناچو 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 جی بھر کے ناچو آگ 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 میں جانتا ہوں پھر ہم نے تیلیپورٹیشن ہے کی اس کی آگ یہ تیلیپورٹیشن نہیں تھا یہ سکیپ ہے سکیپ ہے تھوڑے یار سہلو یہ لوڈنگ بھی میں کیا کروں اس کو ٹرم نہیں کر پا میری گلتی ہے جانتا ہوں اب پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دو لائک شیئر کمنٹ کر نہ مد بھول ناچو مد مد مد